دیکھو اے نہیں ساکتو کھان نہیں کوئی ملتا میں جو پال کھلے دا دیکھو اے دردے کی گرنشد لیندا یا تیر شیالت لے اے فیض ہے اللہ وعلیہ کا اے فیض ہے اللہ وعلیہ کا اے مولی کو مدبادم آہی اپنا رنگ جمعہ کو مہی میں جا دھار میں جندہ سکھ ہوں میں جو اندر آگم آہی میں جو چکی چچ نہ جانا جن یا تک بساغ ماہی کی تبھی تیرے پیو ہے پئی ہے انتہ تکڑا پاہ عزت مارک بڑے فقر نال جس کا نام ہی فقر ہو اس پہ فقر کرنا چاہیے بڑے فقر نال بڑے عطب نال بڑی چہت نال بڑے خلوص نال بڑے محبت نال اس عظیم سنہ خان نے دعوت و نات دو رہے ہیں نات گو شاہر ملک و ملت کی عظیم سنہ خان اس عظیم لٹو دا عظیم اساسہ سر زمینیں چھنٹی تشریف لائے ہیں بڑے ہی خوش صورت آباز حمل سنہ خان میر مراد جناب فقر آباز تابش شاہر ملت میں سہیم نظرانیں کذب پیش کرنے کی صحابت حاصل کریں استقبال کیجئے اس طرح استقبال کرنا ہے جس طرح حضور کے دلانے کرتے ہیں تابش پیو کو پتا چاہ گا کہ حضور کے غلام تشریف فرما ہے جناب توکہ بلند کر کے بولیے نارا رسالت نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزرات محترم شکریہ دا کرنا آج دی پاک بزم دی انتظامی ادا جنہ نے کریمے کائنات دے ذکر خیر دی محفل ایک فقیر دے آستانے تے سجائی خالق کائنات نارا دے مقدر نو سجائے جتنے دوست دور دراز توں سفر کر کے ماز اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا واسطے آئے خالق کائنات توڑا سفر قبول فرمائے اور عجر عظیمتہ فرمائے بلا تمید حاضری دا آغاز کرنا موسم نو وقت نو مروض خاضر رکھتے ہوئے تھوڑے وقت اچھ میں حاضری پیش کرنا ایک دفعہ سارے دوست مل کے محفل دی مقبولیت و روحانیت واسطے کریم کائنات دی ذات تے درود پاک تنظرانہ پیش فرماؤ کوئی زبان خموش نہ رہے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے میرے انتہائی واجب الاترام پنجابی عدب دے بڑے اچھے شاعر جنابِ مستقیم سمر صاحب آپ بھی تشریف لے آئے آلن و سالن مرحبا بھائی مجید صاحب ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ انہ دی حاضری قبول فرمائے بس میں جبیں موسم تھنڈ آیا نا ہے یہ تھنڈی تھنڈی حاضری مٹھی مٹھی میں پیش کرنا بہت سرور مل جاسی اگر تو اسی توجہ میرے پاس سے رکھی میں ایک شیر تو آغاز کرنا بابا جی کہ جھکتی ہیں سب کی جبینے تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے اور بلا وجہ کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیر ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے نہ غریب ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں درِ زہرہ ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں بس پاکا دے دار دے فقیر بن کے باس ہو انشاءاللہ توجہ کرنا ایک روبائی تو آغاز کر رہے ہیں توجہ ہوگی تو آٹی بڑی مہربانی ملات 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 شاہدی نبی دا سانوں تے اللہ پاک سکھاور والا ہے جھنڈے میں نئی لے باکھر کی تے جبریل لولاور والا ہے کھل نبی منہ دی کر دے رہے کھل نبی منہ دی کر دے رہے يوسیقی کھل نبی منہ دی کر دے رہے کھل نبی منہ دی کر دے رہے جڑا تڑنی باورن والے جڑا تڑنی باورن اوڈا تڑنی باورن زکر کلا جڑا تڑنی باورن والے اے فرانٹ ڈالے تھوڑی بیری توجہ ہو ہاں رکھنا اوڈا تڑنی باورن زکر کلا جڑا تڑنی باورن والے اوڈا تابش کیوں نہ زکر کلا جڑا تڑنی باورن والے اے تھوڑی اور توجہ کار چھڑو بڑی مہربانی ہاں لکھ لکھ شکر جو دین راتین سرکار دا زکر کرین دا ہے نہیں کوئی اندازہ کر سگدہ سنو اتنا خیر دہیدہ ہائی تابشنا گنے گارا ویچے آوے یاد تک روک بریدہ مہربانی مہربانی سنو اتنا خیر دین روک بریدہ جیوے مکھڑ چو والے چکے زائے جیوے مکھڑ چو والے جیوے مکھڑ چو والے جیوے مکھڑ چو والے تبجھو ہے بان آپ کے سائیاں ہیں جیوے مکھڑ چو والے چکیندہ ہے جیوے سائیاں دی کرم نوازی تے مان رکھانا لے ہو تھوڑی اور تبجھو کرنا سبان اللہ میں تو اٹکو لیسان تھوڑا جائیں جیوے سفر میں نکار لینے دیو اودہ تابش کیوں نہ ذکر کرنا جیوے توڑنی بھانوالے ان میں پڑے آئے بان آپ کے سائیاں ہیں جیوے مکھڑ چو والے چکیندہ ہے ان سننا ہے ایک منظر بنانا چاہنا اللہ کرے کوئی پہنچ جائے کبلہ اتاری صاحب نیرا کورا ہو یا محشر دے دیں اللہ آڈر سخت سنائے ہیں میں نو دوزخ سامنے دس گئی آ پچھوں ساد سرکار دے آئے ہیں تیسائی کول کھلو کے دویواری آمال میرے تلوہ ہے کولو رکھ کے پرچی نے پھی دی تابس دے مان ودھائی تابس دے مان ودھائی مستقیم صاحب پڑی نظر شیئر کرنا چاہنا اور نکیب محفل جیڑے بزرگ بیٹھے ہو اللہ کرے کے اتھے پہنچے کولو رکھ کے پرچی نیکی دی تابس دے مان ودھائی انتظار کرنا اگون جنتیاں پچھیا داستہ سئی کی میں پچھلا وقت نبایای اوہ تیری داستہ سانو پولتے پم دیا کہیں پولتوں پار لگا اوہ دے مان کرنا لگ دے آتے اوہ کسے لگ دے کل نال لائی جنگ سہرے تابس دانگا اوہ حشر درچ کم آئی اوہ حشر درچ کم آئی جنگ سہرے تابس درچ کم آئی اوہ حشر درچ کم آئی اوہ ودھائی مان کرنا لگ دے آتے سرنا ایک شیر پڑنا چاہنا میں بڑا پتا ہے میں بابا جی کتے بے کے پڑھ دا پہا بڑے سیانے سکڑ دنا بندے بیٹھن سمر بھائی ایک توہ دے بیلی دا شیر پڑنا چاہنا ودھائی مان کرنا اوہ لگ دے آتے اوہ کسے لگ دے گالنا لائی جنگ سہرے تابش گاندہ ہوں اوہ حشر درچ کام آئی شیر سوڑنا ہے بس میں ایک منزل تلے چل ساں مک مک گئے کھڑک جمامنے دے چرخے دی گھوک کھڑی گئی تمنجلی دے مٹھڑے سورنا دے آشک دی ہوک کھڑی گئی تینے ساوڑی اگلے ساوڑ رہے کھڑا لگ دی کھوک کھڑی گئی آج نالا کے بانشو ٹوڑ دی بائی کھڑا مخلاک کھڑی گئی نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خطیبہ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا قانی بحمد علی طہر صاحب تشریف لائے چکے ہیں استقبال کیجئے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنالا کے دانشو ٹوڑ نبھائی کدے او مخلوق کھڑی گئی تا پھر میں کیوں نہ کھا جنڈے سہر تابش گانگا وہ حشر دیویت کم آجائی آخری ربائی پیش کر رہے ہیں سنڈنا ہے اور خصوصاً کبلہ تاری صاحب آپ بھی نظر کرنا پہلی باری تو اڈے کل شیر پڑھ دا پہاں سنڈنا ہے دسان کی میدان ہشر دے ویچے میرے ایبانے ورکے کھول گئے اُتھے وے اکھ مدئی مرکت سارے میری اکھی چونت روڑ لے گئے بسنات سنائی جا مالک نو ملکن ملکن اے پاوال ورکے کام گشتے کسنات 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 انپت دیر فقط دو شیر پیش کر ساں کیونکہ موسم نو ملوزے خاطر رکھنا ہیں واقعی تنو سونی آزری ہو جائے تھوڑے وقت سے بڑی باتیں مالک توڑی آزری قبول فرمائے میں ایک کلام پیش کرنا چاہاں میرا کریم رب اپنی بولی ہے حضرت صاحب اے حالات و واقعات انو مد نظر رکھتے ہویا ایک میں بابا جی ردیف استعمال کیتا ہے علماء کو لئے اجازت لیں دے ہویا کیونکہ حالات اس کی سمدیانت میں تھوڑا جا ایک منظر پیش کرنا چاہاں میرا کریم رب فرما رہے ہیں ہاں اے ہون تو آٹی باری ہے بے تو ساں تھوڑا جہال لنا جو ہاں میرے یاد دیئے ساری خدایتے کوئی اتراز نہ کرے جنہوں کوئی اتراز نہیں جورت نہیں کسے دی حالات انو مد نظر رکھتے ہیں ہاتھ چھوچا کر کے جنہوں کوئی اتراز نہیں کرے میرے یاد دیئے بڑھائیتے کوئی اتراز نہ کرے میرے یاد دیئے ایک ہاتھ اچھا کر کے کوئی اتراز نہ کرے اے لین تو سب پڑھنی کچھ نہیں ہوندہ بڑی مہربانی ایک ہاتھ اچھا کر کے بخت اچھا منگلوں پڑھنا ہے میرے یاد دیئے ساری خدایتے کوئی اتراز نہ کرے اے لین گئے نات بڑھائیتے کوئی اے پتہ لاغی جانا ہے کوئی اتراز نہ کرے میں تھوڑا جاکا اگر درنا سنڈا ہے اے آمنہ مائیدہ دلارہ ہے سارے نبی آجوں میں نورے پیار آئے ہے اے دے مکھڑ دی کسم میں چاہیتے کوئی اتراز نہ کرے اے دے مکھڑ دی کسم میں چاہیتے کوئی اتراز نہ کرے سارے لین گئے نات بڑھائیتے کوئی اتراز نہ کرے سارے لین گئے نات بڑھائیتے کوئی اتراز نہ کرے تو اڈی باری اوکے سوکے شہر پیش کرنا سنڈا ہے اے دے نال دا پیپنا کوئی آڑا ہے میں رب نے بھی دھو جانا پڑھو رہا ہے سارے لین گئے نات بڑھائیتے کوئی اتراز نہ کرے سارے لین گئے نات بڑھائیتے کوئی اتراز نہ کرے سارے لین گئے نتراز نہ کرنا انجھ پڑھائی آنے سکتا لیکن میں بیکھنا ہے کہ جیڑا خوش بیٹھا ہوئے بابا جی بیکھنا ہے شیر چیر ایسا دینہ چاہنا سننے اے دے پچھے آمدار رتبہ ودایا ہے جنہاں حق لائی سیر چاہاں کٹایا ہے میں جلت لیوں نہ ملائی تو کوئی اتراز نہ کرے میں جلت لیوں نہ ملائی نہ ملائی تو کوئی اتراز نہ کرے میں جلت لیوں نہ ملائی تو کوئی اتراز نہ کرے بابا جی شیر ہے حضور تو اڈباس تھے کیونکہ پہلی ملاقات ہے میں پیارا جی شیر پیش کرنا چاہنا حضرت صاحب سنے آئے سننا اتو ہورتے اونے درہا جا گنا اتو ہورتے وچو ہندہ ہور نے بائی رکھنے ہو پاکا نال خورنے اسکرنیمی کا تمرشائی کہ کوئی اتران نہ کرے میرے یاد دیئے ساری خدای کہ کوئی اتران بڑی مہربانی مجید بھائی آخری شیر پیش کر رہے ہیں اس کا لام دا راضی بیٹھے ہو راضی بیٹھے ہو اللہ تو آٹے تے راضی ہو جائے ایک سونی آدھری مالک قبول فرمائے آخری شیر اس کلام دا پیش کر رہے ہیں تو آٹی نظر کر رہے ہیں ویکھنا ہے آج کے اندھی نظر کرنا مہا مالک تے میرا اور رسول تا بے شاندہ یا یاری تا رسول مہا مالک قبول فرمائے ہیں میرا یار دیئے ساری خدایی تے کوئی یہ ترہا نہ کرے سوڑے لئی کائنات بڑھائی تے کوئی یہ ترہا نہ کرے ایک بھائی نے حکم نامہ پیش کیتا ہے کہ میں کلام شروع کر لینا لیکن میں نے زیادہ دن ہو گیا جیڑا یاد ہے میں ایک کتا شیر پیش کر دینا جتنا ایک بھی یاد ہے پڑھنا ایک شیر یہ اوکے سوکے پورا کارلی سنجیتھے بول گیا معافی دے گینا رب دکھیت گرام کمائے جس کے صدقہ سونے لکرام ہو رہا ہے ہاتھ ضرور اچھا کرے جوان بیٹھو سب کا سانے لکھا رب دکھیت گرام کمائے سب کا سانے لکھا سب کا سانے لکھا سب کا سانے لکھا اے اگریہ دے سب کا سانے لکھا سانے لکھا سانے لکھا سانے لکھا سانے لکھا شیر سنا سانے لکھا اے اگریہ لکھا نکمہ حاش قرام دے کار بین دل پھولنا سے اوہ جولی چگیو کچھ پا سیدکا سوہارے گا جو لیویچ جو کچھ پا ہے اے صدقہ سونے دار اور آخری شیر پیش کھا رہے ہاں تابش گیتے بھی حضور بے گانا مل جانا ہے جو بھی چانا ہوں میرے قلبی جو سربا ہے صدقہ مہرے گا اے صدقہ سونے دار بیٹھے ہوتے سربان اللہ تے بھولو چونکہ میرا شیڈول آئی دو شیر پڑھ ساں میں ایک شیر پڑھ ساں منکبادہ جنہوں مولا کہنات دی محبت تے مان ہوئے اوہ بندہ ہاتھ ضرور اچھا کرسیں جدو میں شروع کراں جتے توانوں لفظ چنگہ لگ جائے بندہ ہوتے ہاتھ اچھا کرنا اتھے کرنا ہے سننا ایک شیر پڑھنا چاہنا جنت علی دی تیمی علی دا تیمی علی دا جنت علی دی ہاتھ اچھا کرکے تیمی علی دا تیمی علی دا تیمی علی دا ہاتھ اچھا تیمی علی دا تیمی علی دا جنا وہ ایسا بیا وہ آتھا ہے موسیقی 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 میرے بھائی نے حکم کیتا ہے کہ شاہ نے صحابہ پڑھنا میں اتھے ہی کام کردہ پہاں ہے شیئر پڑھ کے پتہ لگی جانا ہے تسی کتنا ایک سن دے ہو میں اسے شیئر تھے میں راضی ہوں کیونکہ میں اپنے مرشد دیگال اسے شیئر نہ کردہ پہاں میں اکھیا جنت علیدی میمی علیدہ آئی سب بگڑا ہے مولا یلی تیر ٹکٹا ونڈے دل سیدھی کے اکبر مہرہ پہلے دل ہاں چھوچوں کر کے شاروں بولو بڑی 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 سیدھی کے اکبر مہرہ پہلے دل سیدھی کے اکبر مہرہ پہلے دل مہرہ لوا میں سیدھی کے اکبر مہرہ پہلے دل مہرہ پہلے دل مہرہ پہلے دل سیدھی کے اکبر مہرہ پہلے دل سیدھی کے اکبر مہرہ پہلے دل مہرہ پہلے دل مہرہ پہلے دل سیدھی کے اکبر مہرہ پہلے دل مہرہ پہلے دل مہرہ پہلے دل سیدھی کے اکبر مہرہ پہلے دل سہانے دل سہانے دل سہانے دل شیر سنا آہ پہلے آہ 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 نکم میں ہاشے قرم دیکھا بینے دل پھول ناشے اور جولی چگو کچھ پائے ایسے دیکھا سہارے دار ایسے دیکھا سہارے دار ایسے دیکھا سہارے دار جولی چگو کچھ پائے ایسے دیکھا سہارے دار ایسے دیکھا سہارے دار ایسے دیکھا سہارے دار اور اچھی چیر پیش کھا رہے ہاں تابش گیتے حضور دیکھا مل جانا ہے جو بھی چانا ایسے دیکھا سہارے دار ایسے دیکھا سہارے دار بیٹھے ہوتے سو بھانگا لاتے بھولو چونکہ میرا شیڈول آئی دو شیر پڑھ سا میں ایک شیر پڑھ سا منکبت دا جنہوں مولا کے نات دی محبت تے مان ہوئے او بندہ ہاتھ ضرور اچھا کرسیں جدو میں شروع کرا جتھے توانوں لفظ چنگار لگ جائے بندہ ہوئے ہاتھ اچھا کرنا اٹھے کرنا ہے سننا ایک شیر پڑھنا چاہنا جنہوں مولا کے نات دو شیر پڑھ سا میں بھی علیدہ جڑا بندہ ہوئے او ہاتھ ہچھا کر کے میں جیناں ایسا بیا کار ویسی ہاتھ ہچھا کر کے میں بھی علیدہ میں جیناں ایسا بیا کار ویسی کو سردہ سایا کی مولا علیہ میں جیناں پیشا بیا کار ویسی جنہوں مولا علیہ میں جیناں ایسا بیا کار ویسی مولا علیہ کو سردہ ساکی مولا علیہ میں جیناں پیشا بیا کار ویسی حضور نفسہ نفسی دا عالم لیکن نہ سنکی کرنا ہے ایدنا میرے پاسے بیکھنا شیر ایک کو پیش کر رہے ہیں موسم جو کہ ٹھنڈا ہے ہاں تسی بے شک ٹھنڈے نہیں ہو لیکن موسم ٹھنڈا ہے تھے بڑی میرے پاسے میں راضی بیٹھا تو آٹے تھے آخری شیر پیش کر رہے ہیں سنڈا ہے ماشر دا میدان نفسہ نفسی دا عالم تیاسی کی کرنا ہے ایک گل کرنا چاہنا ہے مستقیم بھائی جک کے سلامی مولا کنیسا نارے علی نے رل کے امرے ساں میں شرد رچوی مولا دی میں فل میں جیمہ کر ساں بیرہ کار کر ساں میرے بھائی نے حکم کیتا ہے کہ شاہ نے صحابہ پڑھنا میں اتھے ہی کام کر دا پہا ہے شیر پڑھ کے پتہ لگے جانا ہے تسی کتنا ایک سن دے ہو میں اسے شیر تھے میں راضی ہوں کیونکہ میں اپنے مرشد دی گال اسے شیر نہ کر دا پہاں میں اکھیا جنت علی دی میں میمی علی دا آج سب بکھڑا ہے سب بکھڑا ہے مولا علی دے ٹکٹا وندے دے سدی کے اکبر مہرہ پہلے مولا علی دے سدی کے اکبر مہرہ پہلے دل سدی کے اکبر مہرہ پہلے دل مہرہ پہلے دل مہرہ مہرہ پہلے دل سدی کو ہنیں میں gestion عزار میں جنبی سوڑہ کھڑا ہے مہرہ پہلے دل سدی کے اکبر مہرہ پہلے دل میں جینا ویسا بیا کار ویسی سلامت رہی یہ تھے فخر آباس طابع صاحب بڑے ہی پیرے انداز سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے طابع صاحب ایک ہی شعر میں پنچ تن کا ذکر کر کے میں اپنی حاضری کو مکمل کر رہا ہوں